بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلى اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امہ اول کتاب و صلاة درس نمبر پچاس میں نماز کی جگہ کی شرائط پر گفتگو ہوگی سب سے پہلے نماز کی جگہ کا مقوم اور اس کی شرائط پر گفتگو ہوگی نماز کی جگہ کا غصبی نہ ہونا شرط ہے اور اس کا مباہ ہونا شرط ہے غصب کے حکم وضعی اور حکم تکلیفی سے جہل کی صورت کا حکم بھی بیان کیا جائے گا آصل غصب سے جہل یعنی سیان ہونے کا حکم بھی ذکر ہوگا اور متعلقہ استلاحات و فروعات کو بھی بیان کریں گے سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا نماز کی شرائط کی بحث شروع ہوئی تھی اور اس سے پہلے وقت قبلہ اور لباس نماز گزار پر گفتگو ہو چکی ہے تو چوتھی جو شرط ہے وہ مکان نماز گزار ہے اور مکان یعنی نماز کی جگہ کیوں کہتے ہیں جس کے اندر جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اور یہاں اس سے مراد وہ ہے کہ جس کو انسان جگہ میں سے مشغول کرتا ہے جس کو تصرف ملاتا ہے یا جس کے اوپر اعتماد کرتا ہے جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اگرچہ ایک واسطے سے ہو یا چاند واسطوں سے ہو یعنی فقہ میں یا لما میں جو مکان مسلی نماز گزار کی جگہ سے مراد ہوتی ہے وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو انسان مشغول کرتا ہے اور جس کے اوپر نماز پڑھتا ہے یا اگر خود زمین کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی مثلا ایک پھٹا بچھا لیتا ہے یا کوئی اونچی چیز بچھا لیتا ہے اس پھٹے کے اوپر مثال کے طور پر کوئی فرش بچھا لیتا ہے کوئی جائے نماز بچھا لیتا ہے تو بارحال مکان اور جگہ سے مراد وہی ہے کہ جس جگہ کو انسان مشغول کرتا ہے زمین کا ٹکڑا یا جناب علی وہ جس کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے اگرچہ زمین اور اس کے کھڑے ہونے کے درمیان ایک واسطہ ہو جب مثال کے طور پر ایک کھٹا یا چٹائی بچھا ہی ہے یا چند واسطے ہوں جیسے کھٹا ہو لکڑی کا ہو اس کے اوپر پھر کوئی چٹائی بچھا لے اس کے اوپر کوئی فرش بچھا لے کوئی جائے نماز بچھا لے تو اصل یہ مراد ہوتا ہے ہنا یعنی فقہ میں اور ہماری شریعت کی استعداہ میں تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ مکان کے بارے میں دوسرے علوم مختلف اس کی اصلاحات پائی جاتی ہیں مثلا متقلمین علم اقائد اور علم کلام میں جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکان اور مکانیات سے منزہ ہے اور پاک ہے تو وہ مکان کی کیا تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں مکان وہی دوری ہوتی ہے اور امتداد ہوتا ہے اور خالی فضاء ہوتی ہے جو طول و عرض امک پر مشتمل ہوتی ہے اور جسم یا مادہ اس کو کیا کرتا ہے مشغول کرتا ہے اور اس کو تصروح میں لاتا ہے اس کو مکان بھی کہتے ہیں حیض بھی کہتے ہیں قوعد بھی کہتے ہیں فضاء خالی بھی کہتے ہیں اور علم فلسفہ اور علم خکمت میں مکان کی تاریخ کی جاتی ہے المکانو ہوا سطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل سطح ظاہر من الجسم المحوی یعنی وہ فضاء ہے کہ وہ باطن سطح ہے کہ جسم جسم سما جاتا ہے اور اس کو یعنی انہوں نے اپنی جو ہے انداز سے اس کو تعبیر کیا ہے لیکن ان سب تعبیروں اور مشکل جناب علی مسائل کو چھوڑ کر فقہ میں مکان سے مراد ہوئی جگہ ہوتی ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے کہ جس کو انسان نماز پڑھتے ہوئے تصرف میں لاتا ہے اس کو مشغول کرتا ہے اس کو اوپر قیام کرتا ہے رکوہ سجود انجام دیتا ہے یا پھر اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو اوپر اعتماد کرتا ہے جیسے زمین کے اوپر کوئی کھٹا یا فرش بچھا لے تو چند باستوں سے وہ زمین کے اوپر کھڑا ہوگا تو یہ تقریباً اس جگہ یا مکان کا مفہوم ہو گیا اب ہمیں اس کی شرائط کی طرف آتے ہیں فرمایا وَعَاجِبُ وَقَوْنُهُ غَيْرَ مَغَصُوبٍ لِلْمُسَلِّ واجب ہے کہ نماز گزار کی جو جگہ ہے وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے خود نماز گزار نے اس کو غصب نہ کیا ہو پس معنی یہ ہو گیا کہ نہ وہ زمین کا ٹپڑا غصبی ہونا چاہیے نہ اس کے اوپر رکھا ہوا پھٹا غصبی ہونا چاہیے نہ اس کے اوپر جائے نماز جو رکھتا ہے وہ غصبی ہونا چاہیے چونکہ یہ سارے اس کی جگہ میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے وسیع مفہوم میں شامل ہو جاتے ہیں چونکہ وہ ان کو تصرف ملاتا ہے ان کے اوپر نماز کے جو افعال ہے ان کو انجام دیتا ہے اس تمام جو چیزیں جو جگہ جو مکان اور جگہ کے تصور میں آتی ہیں ان کو مباہ ہونا چاہیے تب جا کے نماز کیا ہوگی صحیح ہوگی ولو جاہلم بحکم شرعی اگر اگرچہ کہ نماز گزار نے اگر اس کو غصب کیا ہو تو اس کی نماز باطل ہوگی اگرچہ کہ وہ جاہل رہا ہو اس کے حکم شرعی سے یعنی اس کا حکم شرعی پتا نہیں ہے غصب کا حکم شرعی کیا ہوتا ہے غصب بہت بڑے حرام کاموں میں سے ہے حکم شرعی وہ احکام تکلیفیہ خمسہ کو کہتے ہیں یا تو افعال جو انسان انجام دیتا ہے وہ واجب ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے یا مصاب ہوتا ہے یا مقروح ہوتا ہے یا مباہ ہوتا ہے تو اگرچہ اس کو پتہ نہ ہو کہ غصب کرنا کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے لیکن اگر اس نے خود غصب کی ہے کوئی چیز اس کے اوپر نماز پڑتا ہے تو پھر یہ نماز باطل ہوگی عویل وضعی یا پھر وہ اگرچہ جاہل ہو اس کے حکم وضعی سے حکم تکلیفی وہ پانچ میں سے کوئی ایک ہوتا ہے حکم وضعی جو ہے اس کی شرائط اور اس کے بطلان یا اس کی صحت سے متعلق ہے یعنی اگرچہ وہ اس کے حکم وضعی کو نہ جانتا ہو تب بھی اس کی نماز اس میں باطل ہوگی اچھا حکم وضعی کیا ہے کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنا وہ نماز کے لیے مبتل ہے نماز کے باطل ہونے کا سبب ہے اگر انسان کو یہ مسئلہ پتہ نہ ہو لیکن اگر وہ کیا کرے غصبی جگہ کو غصب کر کے مثلا ایک جگہ کو غصب کر کے اس کے اوپر نماز پڑھے تو بے شک اس کو مسئلہ مسائل آتے ہوں یا نہ آتے ہوں وہ اس کی نماز باطل ہوگی لا بے اصلحی نہ یہ کہ جب وہ اصل غصب سے جاہل ہو چونکہ اگر انسان کو ایک چیز کے غصبی ہونے کا ہی علم نہ ہو تو پھر اس وقت اس کی نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کی نماز درست شمار ہوگی تو پس اگر وہ خود غصب کرتا ہے ایک جگہ کو اور اس کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ اس کے حکم تکلیفی اور خرمت سے جاہل ہو یا اس کے حکم وضعی اور بتلان نماز سے جاہل ہو تب بھی وہ نماز باطل ہوگی لا بے اصلحی لیکن اگر اصلحی غصب کو وہ نہیں جانتا اور اس کو پتہ نہیں وہ تو ایسے سمجھ رہے جیسے اس کی اپنی ملکیت ہے تو اگر وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہو اور اس کے اصل غصب سے جاہل رہا ہو تو پھر اس کی نماز باطل یا اگر خود اس نے غصب کیا ہے اور اس کے حکم کو جانتا ہے کہ حرام ہوتا ہے غصب کرنا اور اس کے حکم وضعی کو جانتا ہے کہ اس میں نماز باطل ہوتی ہے لیکن اس کو بھول چکا ہے تو اگر اس کے حکم میں بطلان کو بھول چکا ہو نسیان کا شکار ہو چکا ہو اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہوگی اولِ اصلحی یا اگر وہ اصل غصب کو بھول چکا ہو اور اصل غصب کو فراموش کر چکا ہو تو بھی اس کی نماز باطل ہوگی جیسا کہ عبارت کا اطلاق ان نسیان والی صورت کو بھی شامل ہے اور اس کے بطلان کا تقاضہ کرتا ہے اگر ہم اس باز کو ایک مرتبہ پھر خلاصہ کرنا چاہیں تو اس طرح ہوگی اگر انسان خود غصب کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ نماز یہ جو میں نے کام کیا یہ غصب ہے تو پھر اس کی نماز اس میں باطل ہے اگرچہ حکم تکلیفی سے جاہل ہو حکم وضعی سے جاہل ہو جو بطلان ہوتا ہے لیکن اگر اصل غصب کو نہیں جانتا اصل غصب سے جاہل ہے تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اس ایک صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اگر وہ کیا ہے پہلے اس کو غصب کا علم تھا پھر بعد میں اس کو بھول گیا اس کی حکم کو بھول گیا تو ان دو صورتوں میں بھی اس کی نماز باطل ہوگی آخری دو صورتوں میں کہ جب وہ اصل غصب کو بھول چکا ہو یا پھر اس کی حکم کو بھول چکا ہو اس عبارت کی اطلاق سے ہم نے کہا تھا کہ یہاں تو شہید اول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کو باطل سمجھتے ہیں لیکن آخری دو صورتوں میں مصنف یعنی شہید اول رحمت اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے وہ ان دو صورتوں میں نماز کو صحیح سمجھتے ہیں وَثَالِثٌ بِهَا فِي خَارِجِ الْوَقْتِ خَاسْتَنِ اور ان کا اسی کے بارے میں ایک تیسرا قول بھی ہے وہ کیا ہے کہ جنابِ علی اس میں وہ کیا ہے ان دو صورتوں میں صحیح تو ہوگا لیکن اگر اس کو خارجِ وقت میں پتا چلے وقت گزرنے کے بعد پتا چلے تو پھر وہ صحیح شمار ہوگی اگر وقت کے اندر اس کو پتا چل جائے تو اس کی نماز پھر صحیح شمار نہیں ہوگی تو یہ ہیں جنابِ علی اس پاس کا خلاصہ اب ہم مختصر طور پر اس کے متعلق تھوڑی سی بحث کریں گے تاکہ نماز گزار کے مکان اور جگہ میں شرط ہے کہ وہ مباہ ہونی چاہیے تو تعریف وغیرہ تو وہ گزر چکی ہے نماز غصبی جگہ پر کیوں جنابِ علی باطل ہے چونکہ لباسِ مسلی کی باس میں گزر چکا ہے نماز گزار کا لباس اگر غصبی ہوتا ہے تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی کہ غصبی چیز میں تصرف کر کے اس میں نماز پڑھنے سے نہیں اور شریعت کی طرف سے ممنوعیت اس کے متعلق ہوتی ہے اور جس کام سے منع کیا گیا ہو جس کام کو شریعت ناپسند کرتی ہو جس کام کو شریعت منع کرتی ہو اس کو جنابِ علی غضب غید و غضب کا باعث بنتا ہو وہ کام اس کے ذریعے قربتاً ایراللہ کی نیت نہیں کی جا سکتی اور اس کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی عبادت سے اگر نہیں تعلق کرے تو وہ اس کے بتلان کا تقاضہ کرتی ہے تو اب معلوم ہو گیا کہ مکانِ مسلی نماز گزار کا جو جگہ ہے اس کو مباہ ہونا چاہیے جس کو وہ تصرف کرتا ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے چونکہ اس میں تصرف سے نہیں آتی ہے اور نہیں سے کیا ہو جاتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اچھا یہ وہ مسئلہ ہے مکانِ مسلی اگر غصبی ہو جس میں اجتماع اعمروں نہیں کی معروف اصولی بحث جاری ہوتی ہے اور اس میں قدیم ایام سے ہمارے علماء محققین کے درمیان اختلاف نظر پائے جاتا ہے چونکہ جب غصبی جگہ پر وہ نماز پڑے گا تو اس عنوان سے کہ وہ غصب کے اندر تصرف ہو رہا ہے وہ منع ہو چکا ہے کام اور اس عنوان سے کہ وہ ذکر پاک کر رہا ہے اور اس کے ذریعے رکوع سجود کرنا چاہتا ہے تو یہ معمورن بہی شمار ہو جاتا ہے تو برحال اس کے بارے میں اقوال وغیرہ ہیں لیکن اگر وہ کیا ہو غصب کے حکمیں شرعی سے جاہل ہو تو یہاں پر تو شہید سانی نے کہا ہے کہ یہ کیا ہوگا جناب نماز اور اس کی باطل ہوگی اور علامہ ہلی نے اپنی کتابوں میں بھی یہی نظریہ اختیار کی ہے چونکہ احکام اور تکالیف کو علم پر موقوف قرار دینا یہ صحیح نہیں ہوتا ورنہ دور لازماتا ہے جیسا کہ علم اصول کی کتابوں میں موجود ہے محقے کے سانی شہید سانی روز الجنان میں اور سید المدارک اس صورت میں نماز کے صحیح ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ غافل کو تکلیف دینا ممتنے ہوتا ہے اس میں فرق نہیں کہ وہ قاسر ہو یا مقصر ہو چونکہ مقصر کو جو سزا دی جائے گی وہ ترک تعلم پر دی جائے گی آپ نے مسئلہ کیوں نہیں سیکھا خود فعل غصبی کے اوپر نہیں ہوگی اور دونوں فریقین کا جو کنام ہے وہ مبنی ہے کہ قاسد قربت تو بارال شرط ہے اور یہاں پر اس کا جو ہے قاسد قربت وہ قاسد ملاک اس کے لئے کافی ہوگا تو مقربیت جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے جاہل کی طرف سے بھی مطلق انچہ ہے وہ قاسر ہو یا مقصر بلکہ ناسی سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور غافل سے بھی یہ سب ارتقاب غصب میں معذور ہوتے ہیں یعنی ان کا عذر قبول ہوتا ہے سوائے جاہل حکم وضعی کے جو اس کی بعد میں باز کی جائے گی تو اگر حکم وضعی سے وہ جاہل ہو تو وہ یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ غصب والا جو ہوتا ہے اس میں نماز باطل ہوتی ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ اس میں قاسر عامر جو ہے قربت میں جنال اشارت ہو یا نہ ہو چونکہ جب وہ غصب کو جانتا ہے اور قرمت کو جانتا ہے تو پھر وہ قاسر قربت نہیں کر سکتا ہاں یہ جو صورت تھی کہ اگر آسل غصب کو ہی جاہل ہو یعنی اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ میں نے غصب کیا ہے میری ہے یا کسی اور کی چیز ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہوگی چونکہ وہ معذور ہے حدیث راق روفیان امتی ثلاثہ نہ تیسا نو چیزیں میری امت سے اٹھا لی گئے مالا یالمون بھی اس میں موجود ہے اگر وہ حکم غصب کو بھول چکا ہو تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی یا صحیح ہوگی شہید ثانی نے ایسی بارت سے نکال آئے کہ نہ سیئے حکم کی نماز بھی کیا ہونی چاہیے صحیح ہونی نہ باطل ہونی چاہیے چونکہ وہ اس نے یاد کرنے میں تقصیر کی ہے ایک تیس وہ غصب کیا ہوا ہے پھر اس کو بھول رہا ہے جیسا کہ روز الجنان میں ہے تو بارحال اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھولنے پر سزا دی جائے خود غصب کے اوپر اس کی سزا نہ ہو اور اس کے قاسل قربت ہو سکتا ہو اور اگر اصل غصب کو بھول چکا ہو تو اس میں بھی شارح یعنی شہید ثانی نے روز الجنان میں فرمایا ہے نہ سیے غصب کو عالم کے ساتھ الہاق کرنا تو مطلقاً بعید ہے جیسا کہ مصنف یعنی علامہ ہلی نے قوائد میں اختیار کیا ہے یا اس کو جاہل کے ساتھ الہاق کریں تو وہ مطلقاً اعادہ نہیں کرے گا یا وقت کے اندر اعادہ کرے گا جیسا کہ مختلف وشیعہ میں علامہ ہلی نے اس کو اختیار کیا ہے تو اس میں کئی وجہ ہیں احوات وجہ وہی اول ہے کہ یہ بائید ہے نہ بائید لافظ نہیں ہے یعید لافظ ہے کہ وہ مطلقاً کیا کرے گا اس کا اعادہ کرے گا نماز کا یعنی واقعی اندر ہو یا بعد میں ہو اور بتلان کے لئے دلیل لائی جاتی ہے کہ نسیان کار بھی اس جیسے تفریت اور پتا ہی کرنے والا ہوتا ہے اور دوسری جیسے شہید اول دروس اور ذکرہ میں واقعی اندر عادہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قضا جو ہوتی ہے واقعی کے بعد وہ عمر جدیب کی وجہ سے ہوتی اور وہ ثابت نہیں ہیں تو یہ ساری دلیلیں قابل غور ہیں چونکہ ناسی جو غصب کو بھول چکا ہے وہ بھی قاسد قربت کر سکتا ہے جب قاسد ملاق کو میعار قرار دیں تو اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے